السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اب تو دوستو جیسے ہی ہمیں کسی کوئن میں تھوڑی سی بھی پوٹنشل دکھائی دیتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ کوئن ہم آپ سے فوری طور پر ڈسکس کریں لیکن یہاں پر آپ نے دوستو تھوڑی سی اکل سے کام لینا ہے متعدد بار یہ پرابلم ان دوستوں میں ہمیں دیکھنے کو پائی گئی ہے جو جذباتی ہو کر ویڈیو کو سننا پسند نہیں کرتے نام سنتے ہیں کوئن بائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی شکایتوں کا پیٹارہ اوپن ہو جاتا ہے کہ جی کوئن پمپ نہیں کر رہا لیکن جیسے ہی آپ وہ کوئن سیل کرتے ہیں کوئی بھی ایسا کوئن نہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہو اور وہ پمپ نہ کیا ہو لیکن یہاں پر آپ کا اپنا اطاولہ پن آپ کو لے ڈوبتا ہے آپ اسے جب سیل کرتے ہیں چند دنوں بعد وہ پمپ کر جاتا ہے تو آج جو میں آپ سے کوئن شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اس کا نام تو آپ نے یقینا سن رکھا ہوگا نہیں تو آپ کے کانوں سے ضرور گزرا ہوگا پولکا ڈوٹ کے یعنی کہ ڈوٹ کے ایکو سسٹم سے یہ بلونگ کرتا ہے آگے چل کر اس کے پرائز پرڈیکشن اور پرائز انیلسس پہ ہم بات کریں گے اور کچھ نیوز بھی آپ سے ڈسکس کریں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کوئن میں ہمیں ایک اچھا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جب میں نے سٹارٹ میں آپ سے ڈسکس کیا ابھی ریسنٹلی ہم ایک ماہ کی بات کریں تو سٹارٹ لیتے ہیں اس کے بعد بی ایس ڈیو پھر جی ایم ٹی ایک لمبی کتار ہے دوستو کہ ایک ہفتے میں اگر آپ نے یہ دعا مانگی کہ یہ ابھی لے لیا بس پمپ کر جائے تو انہوں نے پمپ نہیں کیا لیکن انہوں نے کیا تو پھر کمبال پمپ کیا تو ٹھیک اسی طرح ہی یہ ڈسکس ہم کریں گے اس کوئن پہ لیکن ڈسکلیمر کے طور پہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلطی مت کیجئے گا ویڈیو کو غور سے سنیے گا بڑھتے ہیں جلدی سے کوئن کی نیوز کی طرف دوستو آغاز لیتے ہیں سب سے پہلے اس نیوز سے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کوئن میں ابھی تک کتنی فنڈ ریزنگ ہو چکی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئن کے پمپ کرنے میں صرف تین سے چار چیزیں ہمیشہ سازگار رہتی ہیں ایک اس میں فنڈ ریزنگ ایک اس کی کیپلائزیشن بھرتی چلی جانا ایک اس میں برننگ کا سلسلہ یا پھر سم ٹائم اس کے فنڈ میں ایک اچانک طور پہ ویلز کا انوالو ہو کے اسے پمپ کرنا تو یہاں پر اس کوئن کے پمپ ہونے کے چانسز کیسے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں پہلے یہ حصہ ہم غور سے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم چلیں گے اس کے پرائز کی طرف اور وہاں پہ ہم اس کا چارٹ دیکھیں گے کہ اس نے اب تک ہمیں کیا بوم دکھایا اور کیا ہمیں آگے چل کر کے دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہاں سے آگاز گاتے ہیں ایسٹر اس کوئن کا نام ہے اے ایس ٹی آر یہ بائن آس پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کافی دیر سے یہ بائن آس پہ ایویلیبل ہے لیکن اس میں کوئی خاصی ہمیں کبھی بوم یا اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسٹر جو ہے پرائز ڈیولز ایس دا نیٹ ورک پریپیرز ٹو ایڈ ففٹین نیو پروجیکٹ ان اپریل اچھا اب ان اپریل کی بات کرتے ہیں تو ابھی تو اپریل کا جو ہے وہ آگاز ہو ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ کب پمپ کرے گا کیا ریزنز ہیں تو ایک دم سے دوستو اس کے پرائز میں ہمیں بوم نہیں دیکھنے کو ملے گا پہلے ہم اس نیوز کو ٹھیک سے آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں ایسٹر پرائز بکڈ اہنڈرڈ پرشنٹ گین فالوینگ اہ ٹوئیٹی ٹو ملین فنڈ ریز اینڈ اہ ریسنٹی انونس پلان ٹو لانچ ففٹین پروجیکٹ ان اپریل اب یہ پندرہ پروجیکٹ اپریل میں لانچ ہونے جا رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے دوستو کہ ایسا کوئن جو آپ کو خود بتا رہا ہے کہ وہ اپنے سسٹم میں کیا کیا چیزیں لے کے آنے والا ہے تو اس میں ہمیں لازمی ایک چام دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہم نے اس میں انٹری بڑی سوچ سمجھ کے لینے ہے اس کی بات آگے جا کے کریں گے پہلے کر لیتے ہیں نیوز کا خاتمہ فالوینگ دا سکسیسفل کمپلیشن تو دوستو یہ جو میں نے آپ سے اس کی جو ابھی ہم ایکو سسٹم کی باتیں کر رہے ہیں جو ایتھیریم کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہونے والا ہے آگے چل کر کے تو یہ اس کی پرائز میں ویسے ہی اضافہ کرے گا جب ایتھیریم کے ساتھ اس کا نام منسلک ہمیں ہوتا دکھائی دیتا ہے ایسٹر is one of one such polka dot based project یعنی پولکا dot کی بیس کا یہ project ہے dead finish of the month of march on a hot streak after the multi chain smart contract platform ever attracted the attention of retail and the intuitional crypto investors تو دوستو مارچ کے اندر اس میں ہمیں بھی ذاتی طور پر ایک تھوڑا سا بوسٹ دکھایا دیکھنے کو ملا لیکن ہم نے آپ سے اس لیے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ ایک نورمل روٹیم کا بوسٹ تھا جس طرح میں آپ سے ڈیلی کرپٹو مارکٹ اندرسس کی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کون سے کوئن میں ہم نے سات سنٹ کا اضافہ دیکھا آٹھ سنٹ کا اضافہ دیکھا تو دوستو آٹھ سنٹ سات سنٹ کرپٹو میں کوئی خاص مانی نہیں رکھتے لیکن بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے لیکن اب اس کا جو ڈیٹا ہمیں شو کر رہا ہے وہ آگے چل کر میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ کچھ نورمل چیزیں دکھانے کو نہیں مل رہی ہمیں یہ لگتا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ اس میں کچھ ایکسٹرا بوسٹ آ سکتا ہے لیکن اس میں ایسا ڈسکریمر میں پھر کہوں گا دوسری بار کہہ رہا ہوں آپ نے اپنا سرمایہ ابھی نہیں پھینکنا پہلے پروجیکٹ کو سمجھ لیں ڈیٹا فروم کوئنٹ ٹیلیگراف مارکٹس پرو دا ٹرینڈنگ ویو شو دا آفٹر ہٹنگ آلو آف زیرو ون ون زیرو سیون آن مارچ ٹوئنٹی تو دا پرائز آفٹر کلیمڈ ون زیرو فور پرسن تو ڈیلی آئی 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 تو دوستو کوئن کی ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو سب سے پہلے ظاہری بات اس کی کمپنی کو بتا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئن ٹیلیگراف کو کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر کوئن کی نانی دادی ساری ہر چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی تو دوستو اب ہم نے جا کر اس کے اگلے حصے میں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس میں کب انٹری لینی ہے اور کیسے ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے جبکہ اس کے 3 ریزن بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ 3 ریزن فور the ریل انکلو to the completion of the 22 million funding round the expansion of the ester ecosystem through protocol launches and partnerships and increase in user and total value locked on the ester network تو دوستو یہ تین وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کی بات کرتے ہیں تو 223 رینگ ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ آپ کو buy کرنے کو available ہے new listing coin نہیں ہے پہلے میں آپ � دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 26 یعنی 20 سنٹ سے مارکٹ میں آتے ہی دوسرے دن مکمل طور پہ down fall ہو جاتا ہے down fall ہوتے ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک zero خود کے اندر انکلوڈ کر لیتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے 0 8 سنٹ پہ اس کی پرائس چلی جاتی ہے ابھی ہم اگر بات کریں تو 21 سنٹ پہ all time اس کا جو آنا تھا مارکٹ میں وہ فروری کی بات آپ دیکھ رہیں یہ دیکھیں فروری کا مہینہ میں نے یہاں پر کھول رکھا ہے تو لہذا یہ تقریبا 3 سے 4 ماہ پہلے مارکٹ میں آیا ہے اور اس کے بعد کورنگ کرنے کے بعد پروپر لی یا فروری میں مارکٹ میں آ چکا تھا تو دوستو اس ٹی آر اس کا کوڈ ہے اس ٹی آر لکھ کر اسے سرچ مت کیجئے گا لہذا یہ دوستو اپنے اندر ایک زیرو بڑھا گیا اچھی خاصی اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی ایسا بہت کام ہوتا ہے مارکٹ میں کہ کسی کوئن کے اندر ایک زیرو فوری دور پی ایڈ ہو جائے وہ چھبیس سینٹ سے نکل کے زیرو ایٹ سینٹ میں چلا جائے بگست ڈیزاسٹر ہے لہذا یہاں پر ایک میسج کرپٹو یوزر کو پہلے تو یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی کوئن ہو اگر اچھی نسل کا ہوگا اس کی بلوک چین اچھی ہوگی اس کے سر پہ ہاتھ کسی سٹرونگ پروجیکٹ کا ہوگا یعنی جیسے پولکا ڈوٹ کا ایک سسٹم نہیں ہے پولکا ڈوٹ کے اپنے کون کون سے کوئن ہے میں بتا دیتا ہوں کہ کسامہ KSM جس کا میں سب سے زیادہ ذکر کرتا ہوں سب سے کسٹلی ہے اس کے بعد پولکا ڈوٹ پولکا ڈوٹ کا بھی ایک ٹائم پہ 200 ڈالر پہ جانے کے پورے چانس موجود تھے اور ابھی بھی ہیں لیکن بہت long term کے لئے کیونکہ زیادہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ short term earning کے لئے بنائی جاتی ہیں یا daily earning کے لئے یا under value تو اس حساب سے میرا content دوستو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ نے اس میں کیسے entry لینی ہے اب جلدی سے ہم آپ کے ساتھ ون منت کا چارٹ شیئر کریں گے ون منت تقریباً یہ میں آپ کو بتا دوں آٹھ دن پہلے یہ یہاں سے پمپ لیتا ہے اور چوبیس سنٹ تک چلا جاتا ہے اور کرتے کرتے یہ اپنے all time high پہ آجاتا یعنی کہ 26 سے مارکٹ میں آیا تھا 08 پہ چلا گیا پھر دوبارہ 26 پہ آگیا اب آپ یہاں پر خود ہساب لگائیں کیلکولیٹر پکڑیں کہ اگر آپ نے 100 ڈالر کا بھی پھینکا ہوتا پہلے تو آپ پینک ہو جاتے کہ میں چھپیس سنٹ پہ چلا گیا میں تو برباد ہو گیا اوپر سے زیادہ تر کرپٹو انویسٹر آج کل کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ ان کی تمنا ہوتی ہے میں میں رات و رات اویر ہو جاؤ اچھا یہ ڈاؤن ہو گیا چھپیس سنٹ سے زیرو ایٹ پہ گیا زیرو ایٹ سے دوبارہ چھپیس پہ اب یہ ٹوینٹی سنٹ پہ ہمیں بائی کرنے کو ایویلیبل ہے جس طرح کی اس کی نیوز مانی بڑے ٹاف ہیں کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ پونزی سکیم ہے کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ گیمبلنگ ہے کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ انویسمنٹ کا کام ہے تو آپ اس میں سے جس چیز کو سمجھ لیں اور میں سمجھ ہوں کہ اس میں اگر آپ کی اینٹری نہ ایٹ چاہتا ہوں اپنا بہتا خیال رکھئے گا جیسے ہی ہمیں ایسٹر سے جوڑی کوئی نیوز مزید ملے گی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ